نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی خوب آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم ٹو مائنیو لوگ اور دوپیر کے ایک بجنے والا ہے اور صبح کا تو مورننگ روٹین ہوئی گیا تھا اور آج میں نے کپڑے بھی دوئے تھے صبح اور ابھی ابھی میں فیلا کے آئی کیونکہ صبح سباریس آ رہی تھی ہے کبھی کم کبھی تیز صبح ہی تو تیج آئی بڑھیا لیکن بعد میں کم کم ہو رہی تھی ابھی تھوڑا سا کھلا موسم بہت زیادہ دوپ تو نکلی نہیں لیکن تھوڑا سا ہلکا بھلکا سا کھل گیا ہے تو میں فیلا آیا ہی مگر ہوا نکل جائے گی کیونکہ کپڑے کافی سارے ہو رہے تھے دو تین دن کے ہو رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے سے اور اس محل ہو جاتی ہے مطلب اس کپڑوں میں دھوک رکھتے ہیں اور کلبی نہیں دھولے تھے باریس کی وجہ سے کیونکہ کلبی باریس تھی اور آج تو پھر میں نے دوئی دیا مگر جب موسم کھلا گا فیلا دوں گی تو میں فیلا کے آئی اب میں بناوں گی کھانا دوپیار کا بچے گئے ہوئے ہیں سکول دونوں اور پیو روئی کریشنا رات ادھر ہی چلے گئے تھے لیکن ادھر گیا ہوا رات ادھر ان کی موٹر خراب ہو رہی وانا جب سے نئے گھر میں گئے کچھ نا کچھ دکت ہوئی رہی ہے ان کے تو وہاں پہ رات جب جا کے دیکھا تو پانی نہیں ہے موٹر خراب ہو رہی تو پھر صبح جیسا کیسا تھوڑا بوتا ہوگا تو بچے تو بیج دیئے تھے انہوں نے ادھر سکول میں پھر آ گئے تھے ادھر دونوں بھائیہ اور اندو ابھی پھر وہ گئے ہیں ادھر بچوں کو لینے کے لیے کیونکہ پھر کریشنا کا بھی ٹائم ہو گیا تو وہ آ کے تو نائن ہوئے تو یہاں پہ آ کے ابھی دیکھنے کیسا کریں گے ابھی ابھی گئے کیوں میں گئی دیوپر میں میرے پچھے ہی چلے گئے میں کپڑے پھیلانے جاری دیوپر اور کریشنا کا ٹائم ہو گیا تھا نا تو اس وجہ سے کبھی بس آ جائے تو یہاں پہ اب میں بناوں گی کھانا کھانا ان کا پتہ نہیں ان کا بھی بنے گا نہیں بنے گا کیسا کرنا وہ میں دیکھوں گی پہلے پوچھ کے تو کھانے میں میں بناوں گی اربی کی سبتی اور صبح میں نے آلو بنائی تے سکھے والے بچوں کو لینچ میں دیئے بچوں کو کیا ایشو ہی لے گی تھی گھڑو تو لے گی نہیں آج لینچ تو تھوڑا دھلو کر کے بناوں گی جس سے کی گھڑو کو بھوک لگ رہی ہوں گی آکے مام گئے گی کہ ماما کھانا دے تو تو کھانے میں آج میں بناوں گی اربی کی سبتی صبح بنانی تھی صبح نہیں بنائی کیونکہ ایشو کم کھتی ہے اربی وہ کہنے لگی نہیں ماما میں لے جاتی تو اس وجہ سے آلو دیتے بنا کے تو میں کہتے لو اب بنا دوں تھوڑے سے اس کے لیے آلو رکھے اگر نہیں کھائے گی تو وہ آلو کھا لے گی آکے تو یہاں پہ اب بچ میں ان کو چھل دوں اور اب بھی چھلنے سے پہلے نہ مجھے جھٹا سا چڑ جا پورا کیونکہ میرے آتوں میں ایلو جی ہوتی ہے ان سے کچھ بھی ہو جاؤ بہت تو پہلے سب سو کا تیل لگا کر جب جا کے میں انہیں چھل دوں گی بنانی تو ہے یہ تو ہے نہیں کیوں کب تک زیادہ کم میں اسی وجہ سے بناتی ہوں کیونکہ مجھے انہیں چھلنے میں دکت ہوتی ہے لیکن بچے کہہ رہے تھے کہ میں مار بھی کھانے بچے کیا گھڑو کو پسند ہے اور لے کے بھی آگے تھے میں کچھلو بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ اب میں بنانے پہ چھل کے بس لگاتی ہوں تڑکا سبجی بنا دوں اٹا بنا دوں جب گھڑو آئے گی پھر روٹی سے فرنس یہاں پہ دیکھیں اربی کی سبجی میں نے بنا دی ہے یہ رہتے ہیں دیکھیں میں تھوڑی رہتے سے ہی بنایی ہیں وہ اچھی لگتی ہے یہاں بنا گی اور ابھی میں بنانے لگ رہی ہوں دال چاوال دال چاوال وہ پھر اس لیے بنا رہی کیونکہ بھی کھانا بنے گا اور یہ سبجی سب کے لیے پوری نہیں ہوگی ایسے تو میں روٹی چیک دیستی لیکن سب کا اس میں پورا نہیں ہونے پا ہو پانے کا تو ابھی بس میں بنانے لگی ہوں دال چاوال چاوال میں نے بھگو دیئے یہ رکھے اور یہ رکھی ہے دال دال بناؤں گی یہ والی سابتوڑے کی اور ابھی ان دوسرے میں نے بات کری مکر بتا دو کیسے کرنا کھانے کا پھر بناؤں گا اگر نہ آگا تو پھر بیٹھ ہویا یہ بھی ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ تو پانی کی پانی کا جھگاڑ ہوا ہی نہیں دیکھا بھی ہوگا بھئی انا اس پاس کرنے کا لیکن ہوا نہیں تو پھر مناؤں گا تم ہی آئی آجاؤں کوئی بات نہیں جب تک پانی موٹر ٹھیک ہوگی موٹر سڑگی ادھر تو وہ ٹھیک ہوگی تب تک اپنا آرام سے ہی آئی پہ رہو تو میں آنے لگ رہے اور اب بس میں رکھ دیتی ہوں کھانا بننے کے لیے دال اور چاوڑ آج میں نے بنا لیا ہے روٹی بھی سے کلونی کیونکہ بینہ روٹی کے تمہارا چلتا ہی نہیں ہے اور گرمی پوری ہو رہی بارش میں موٹر کتنی ہو رہی لیکن پھر بھی گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے عجیب سے گرمی ہو رہی جو پرسات والی ہویا وہی پنکھے کے نیچے تو سکون ملیا لیکن بار جہاں آسا اٹھو تو جہاں دگر بھی لگ دیا تو کہہ جی دال چاوڑ لگ دیکھتے ہوں بننے جب تک اپنا یہ برطن وغیرہ لگا دوں ریک میں تو اپنے چھوٹے موٹے کام ہیں جو سارے وہ کر لوں نہیں میں ابھی آئے نہیں آ گیا کریشنا ادھر کریشنا کو لے کے ہی کپڑے وغیرہ چینج کروا کے تب ہی آئیں گے تو یہاں دیکھیں جی بھیگونا چاوڑو کا اور بس دال کا پانی گرم ہو گیا تھا تو اس میں میں نے دال ڈال دی ہے اور اب اس کے اندر ڈال دوں گی نمک ملچ باک کی جو بھی ڈال لوں گی مسائلے وہ بعد میں ڈال دوں گی جب تڑکہ لگاؤں گی کیونکہ جو ثابت مسور کی دال ہوتی ہے اس میں تو تڑکہ باڈ میں لگاتی ہوں میں جیدہ تر اور جو اڑت کی ہوتی ہے اس میں پہلے لگا دیتی ہوں کیونکہ اس میں ٹماتر وغیرہ ڈال کے لگاتی ہوں تو یہاں میں نے ہنگ ڈال دیا ہنگ میں ڈال میں جرور ڈالتی ہوں چاہے کوئی بھی بناو اور اس میں نمک ملچ ڈال دی تھوڑی تھوڑی سی اور ادھر چاوال جب تک پانی پک جائے گا تب تک میں اپنا یہ جو برتن وغیرہ یہ سارے جو بھی ایکسٹرا کام ہے کچن کا وہ کر لوں یہ ریک میں لگا دوں گی موسیقی تو یہاں پہ دیکھئے اندو بھی آگی تھی جب تک میں نے ڈال چاوال بنائی رہی تھی مطلب تب ہی آگی تھی وہ پھر ڈال تو یہاں پہ دوسری گیس پر رکھ دی آٹا وغیرہ بھی میں نے لگا دیا تھا اس کے آنے سے پہلے ہی تو وہ کہنے لگی کہ لام روٹی سیک دوں تو وہ روٹی سیکنے لگی ادھر میں چاوال بنا رہی چاوال میں نے ڈال دیئے تھے اور ادھر ہماری باتیں بھی چل رہی تو وہ ہی باتیں چل رہی کہ کیا ہو رہا اصل میں جب یہ گئے تھے پہلے تو جب سے انہوں نے اپنا نیا گھر لیا ہے ان دور نے تو کچھ نہ کچھ پریسان نہیں ہوئی رہی ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں نا کچھ گھڑی ایسی ہوتی ہے جو سمیں مطلب کوئی گھڑی خراب ہوتی ہے کہ جب کچھ کام کرتے ہیں وہ پھر صحیح ہوتا ہے نیسایت جو گھر انہوں نے لیا وہ صحیح سمیں نہیں تھا لینے کا یا کچھ ایسا ہی تھا جب سے کچھ اے لیا انہوں نے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پریسان نہیں ہوئی رہی کیونکہ پہلے لائٹ کا ایشو ہو رہا تھا پہلے پانی ٹنکی وغیرہ کی دکت تھی پانی کی تھی اس کے بعد پھر لائٹ کی دکت ہوئی بہت زیادہ اور اب جیسا کیسا ہے اب جو موٹر تھی وہ خراب ہوگی اب پانی ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ دکت آئی رہی ہے بس ٹائم کی بات ہے ٹائم ہی سمجھ لو جب کچھ کام غلط ہونا وہ پتہ نہیں چلتا تو خیر جی دیرے دیرے سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ سمیں کائی کھیل ہے سب کچھ جب سمیں اچھا آتا ہے وہ سب کچھ اچھا کرتا ہے چلے رہتا ہے بھگوان کے یاد میں بس یہ سمجھ لو چاہے کچھ غلط ہو رہا یا صحیح ہو رہا چلتی رہتی ہے تو یہاں پہ بس وہی کہہ رہی تھی میں اسے کہنا لگی من کا تو گئی تھی کیوں جب پتہ تھا کیا نہیں پتہ تھا کی موٹر یہ تھا کی پانی چل جائے گا تو اس لیے گئے تھے تو پھر انہوں نے پڑوسیے وغیرہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں سے بڑھ لیں گے لیکن ان کے آبی نہیں پانی تھا تو اس وجہ سے بھی نہیں ہے مکہ چلو جب تک اپنا پانی نہیں آتا تارام سے یہاں رہو تو یہاں اس نے روٹی سیکھ دیا کیونکہ چاولوں کے ساتھ تو روٹی کمی بنے گی اور ادھر میں نے دال میں تڑکا لگانا شروع کر دیا دال میں سابت مسور کی ٹمٹر وغیرہ ڈال کے اور گڑڈو گہری کی ممہ کھانا جلدی بنا دو کیونکہ گڑڈو لے کے نہیں جاتی کھانا اس کو آ کے چاہیے ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہی کی ممہ جب میں آتی ہوں مجھے بھوک لگتی ہے ایک بجے تک آ جاتی ہے تو پھر میں کہہ رہی ممکہ چل بس میں تڑکا لگا رہی تو اپنا کھانا لگا لے تو یہاں پہ بس روٹی بھگیرہ بنی گئی ہے ساری چیزیں وہ اپنا اس نے کھانا لگانا شروع کر دیا اور اپنا کھالے کی لئے بچوں کو دیکھ بھوک تو لگتی ہے اگر وہ کچھ کھالے سکول میں اری سکول کا تو یہ ہوتا ہے اگر ہم سکول میں چاہے کتنا بھی کھانا لے جاؤ لیکن پھر بھی گھر آ کے بھوک لگتی لگتی ہے ایسا ہوتا ہے ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے اپنا لنچ بوکس لے جاتے تھے لیکن گھر پہ آ کے تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بنائی رکھا ہوگا گھر پہ تو جا کے کھاؤ اور بچوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھڑو کو کیا ہوتا ہے کہ صبح جو سبجی کو سیمپل سبجی بینہ اس کی چھوک والی دے دو وہ اس سے جیدہ کھانا پسند کرے گی ٹماتر وغیرہ ڈال کے بناوں اس کو نہیں جیدہ پسند کرتی لیکن گھڑو کا یہ ہے گھڑو سبجیاں ساری کھا لیتی ہے اور اس کو ٹماتر پیاج وغیرہ ڈال کے خوب اچھے سے پسند ہے ساری سبجی کھانا تو گھڑو نے کھانا کھائی لیا تھا اب بس یہ بھی آگے بھائیہ بھی آگے اس کے پاپا بھی تو یہاں پہ میں نے سب کو دے دیا اور پھر میں بھی کھانے لگی کیونکہ بند تو گیا تھا تو یہاں سب کا لگا کے دے دیا اور یہاں دیکھئے میں ہندو دونوں ہاتھ سے ہی کھا رہے ہیں کھانا ہندو تو ساید ہاں کریشنا کو کھلاری ویسے ہم ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں ہمیں چاوال ہاتھ سے ہی کھانے پسند ہے چمچسا جیسا کھائی نہیں چاہتے پتہ نہیں عجیب سا لگتا ہے تو جیسے ہم چاوال ہاتھ سے کھاتے ہیں تو یہاں بیٹھے بس یہ دونوں بھائی بھی کھا رہے ہیں اور ہندو کریشنا کو بھی کھلا رہی اپنے آپ بھی کھا رہی اور میں بھی بس سب کو دیکھے میں بیٹھ گی دیکھانے کے لیے تو دیکھیں جی سام کا ٹائم ہے یہاں پہ اس کے بعد پھر میں بچوں کو لینے چلی نہ بچوں کو کیا اس کے چچو گئے تھے لینے کے لیے پتہ نہیں میں ہی گئی تھی مجھے یاد بھی نہیں ہے اور یہاں پہ بس پھر سام کا ٹائم ہے بچوں نے بھی کھانے کھا لیا تھا کیونکہ جب تک تو میں نے جو برطن ویسے تھے کھانے کھانے کے وہ ہی ساپ کرے تھے اور نہیں کرے تھے کیونکہ اس کے بعد پھر روئی تھی نو ہی رہ رہے تھے مجھے پھر یہ پھر نکال دوں گی تھنڈے ہو جائیں گے بعد میں نکال دوں گی جتنے بچیں گے تو یہاں اب سام کا ٹائم ہے لگ بگ چار ساڑے چار بچ چکے ہوئے پانچ بھی بچ گئوں گے بلے ہی تو یہاں میں اب کرنے لگ ہوئی ہوں یہ برطن وغیرہ میں نے سارے کھلی کر دیا اور جو دھولے بیتے وہ ریک میں لگا دیے اب جو ہیں وہ سارے دھول جائیں گے کیونکہ ان کے بچوں کے لنچ بوکس وغیرہ بھی ہو گئے ساروں کے ہی تو مکہ چلو یہ بھی سارے دھول جائیں گے اور اس ٹائم دو دو سام تک یہ اچھے سے سوک جاتے ہیں سام کو پھر میں جب برطن کرتی ہوں تو ان کو ساروں کو اُلٹا کر کر رکھ دیتی ہوں جس سے کہ یہ اچھے سے اب تو پانی نہیں چڑ جائے گا پھر یہ سوک جاتے ہیں اچھے سے تو یہاں بس سارے کر کے رکھ دوں گی برطن اور یہاں دیکھے بچوں نے سارا پھیلا رکھا کیچن کا کام تو میرا سارا کمپلیٹ ہو گیا اب یہ پھیلا رکھا بچوں نے بچے چلے گئے تھے ٹیوشن ساری گھڑو تو پہلے ہی چلی جاتی ہے یہ شروعی پیو اور کریشنا انچہ روکا بھی اب لگیا ہے ٹیوشن تو وہ بھی چلے گئے اور کشن بیک کہیں ڈار لکھا سارے سوکوں کے سامان پڑا کہیں ڈریس پڑی کہیں سوکس پڑی یہی پڑا سار ہوگا تو میں نے سارا اٹھا دیا میں ان کا کوئی آئی جاتا ہے پھر بیٹھنے کی یہاں پہ جگہ بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں اپنے آپ بھی بیٹھنا ہوتا ہے تو میں نے سارا سامان ان کا ایک سائیڈ رکھ دیا بیگ وغیرہ جو بھی تھے اور جو بھی کپڑے وغیرہ تھے ڈریس ان کی ساری مسین پر رکھ دی اور اب تھوڑا سا سنگوا دیا انڈو گئی تھی بھی اوپر کپڑے لینے کے لیے وہ لیا آئی ہے کپڑے اتار کے جو صبح کے ٹائم میں نے دھولے دے اور یہاں بس ساپ سفائی کرنے کے بعد میں نے پھر موہا دو کے کر لیا اپنی کنگی اور پھر میں لیا آئی ہوں چائے بنا کے جب تک میری چائے مطلب چائے میں نے پہلے چڑھا دی تھی بننے کے لیے رکھ دی تھی جب تک میں نے کنگی وغیرہ کری موہا دوے تو یہاں پہ بس اب میں لے آئی تھی اور یہاں تھوڑی دیر ہم کریں گے ریسٹ ماتے کریں گے تینوں اور اپنا اندو ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کر رہی اور بات بھی چلی رہی ہے تو بس بیٹھے کر رہے ہیں باتے تو بیٹھے تھے ہم بات کری رہی تھے پھر گھڑڈو بھی آگی تھی ٹیوشن سے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں کہاں گئے آج خلی خلی کیوں رہا ہاتھیں کہہ رہی کہ میں سب کہاں گئے میں کہاں بیٹھے تو کہہ رہی نہیں میں کہاں کریشنا ریشوار میں نے کہاں میں بھی آج ٹیوشن گئے کہ اچھا جب ہی خلی خلی لگ رہا کیونکہ بچے جب سارے گھٹے ہوئے رہتے ہیں تو سور مچا کر رہتے ہیں تو بس اب اس ویڈیو کا این کرتی ہوں میں یہی پہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کرے کومنٹ کرے سبسکرائب کرے سیئر کرے تو پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے رہ دے رہ دے